پھر ایک بار جہاں دسوے دور کی بات چیت سرکار اور کسانوں کے بیچ پرستاؤ ٹھکر آیا سرکار نے کہا جب تک راستہ نہیں تب تک قانون نہیں جس کو لے کر مچا بوال میں لے کر آیا دیش کا سوال نمستے میں ہوں منی شبستی حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندی دا ڈیبیچو دیش کا سوال لے کر اس سے پہلے کہ ہم اپنے دیش کے سوال کی اور بڑھیں اس وقت کی بڑی خبر کسان سرکار کی دسوے دور کی بات چیت پھر ایک بار بے نتیجہ آج بے نہیں نکلا کوئی سمادھان سرکار نے ایک سال تک قانون نیلمبل کا دیا پرستاؤ جو کی جب تک سمادھان نہیں یعنی کی راستہ نہیں تب تک قانون نہیں سرکار نے نئی کمیٹی کے گٹھن کا بھی دیا پرستاؤ کسانوں نے سرکار کے پرستاؤ کا کیا سیدھے طور پر نامنظور سرکار کا پرستاؤ ماننے نہیں دسوے دور کی بات چیت پھر ایک بار بے نتیجہ مسئلہ جس کا تس کسان 26 جنوری کو دلی میں ٹریکٹر پریڈ کرنے پر آڑے ہیں اس کے خلاف کے اندر سرکار کی طرف سے دلی پولیس نے سپریم کورٹ میں ارجی لگائی تھی اس پر بھی سنوائی ہوئی اس پر چیف جسٹس کی بینچ نے کہا ہے کہ کسانوں کی ٹریکٹر ریلی یا کسی پردرشن کے خلاف سرکار کی ارجی پر کوئی جاری نہیں کریں گے ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس بارے میں پولیس کو فیصلہ لینے دیا جائے اب سنیے 26 جنوری کے ٹریکٹر مارچ کو لے کر کسانوں کا کیا کہنا ہے یہ پریڈ ہے اس کو ہم ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہتے تو یہ روڑ سب سے اچھا روڑ ہے اور سرکار کو مال لینا چاہیے وہ پتہ نہیں کس نظر سے سوچ رہے ہیں ہم کیا کریں تھوڑی ملٹی ہے ان کے پاس ہے لوگوں اور سٹیٹوں سے پڑھ سے بلا لیں اب یہ تھوڑی ہے کہ ابھی ان سے بات کریں گے ابھی بات کرنے جا رہے ہیں اور یہ ساری باتیں وہیں پہ ہوں گی اگر وہ سہمتی نہیں دیتے ہیں فرسوچ جنوری کا جو پریشر ہے جانتو سرکار اس کو جو روکنا ہے تو کنون راد کر دیں اتنوں کھیتی کے کنون راد کریں امیس پیو وکرہ کنون بنا دیں نہیں تو پھر سبھی جنوری کی پریڈ تو ہوگی دلی کوچھ کرنے کی تیاری ہے جو دلی کے اندر روٹ پلان کیا گیا ہے اس پر ہی جائیں گے اور حالت آرہ حالت جائیں گے شانتی پورن طریقے نے جائیں گے ساڑھے کسان آگو اگے لگنگے یارہ ملنٹیر لگنگے بلکلوں شانتی پورن طریقے نہ اپنی پریڈ کریں گے جنوری کا جو پریشر ہے جی ہم کسان اپنا پتھ تیار کر رہے ہیں کیونکہ جوان راجپت پر رہوں گے کسانوں نے کہا ہے بورڈر پر ہمارا پتھ ہوگا یعنی کہ ٹریکٹر ریلی بھی ہوگی اور کسانوں کی پریڈ بھی آج سروچ عدالت نے کیا کہا اس کو لے کر سب لوگ چنتت ہے کہ سرکار کو یہ عدالت نے کہہ دیا کہ آپ عدیکار دلی پولس کا ہے جہاں پر آپ کو یہ تیہ کرنا ہے کہ آخر پریڈ نکلے پریڈ کے ساتھ ساتھ اگر کسان اڑے ہیں تو یہ آپ ازازت دیں گے ہو یا نہ ہو عدالت اس میں دکھل نہیں دے گی جہاں اسی پر چرچہ اور بحث کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمانوں کا پینل ہے پینل میں میرے اپنے صحیحگی آشی سنہ بھی موجود ہیں جو عدالت کی کاروائی کو کافی قریب سے کور کرتے رہے ہیں اور آخر عدالت نے کیا کہا یہ بھی بتائیں گے آپ کے ٹی وی سکرین پر جانے پہچانے چہرے جیہاں بی جے پی کا پکش رکھنے کے لیے یوہ اور تیز ترار بی جے پی کے پروقتہ روحی چہل ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ کسانوں کی بات جیہاں دھیان کے ساتھ ہر باریکی کو سمجھ کر سمجھانے کے لیے دیش کا سوال میں لگاتار وقت نکالنے والے ایسے چودھری پشپین سنگھ جی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ جیہاں کانگریس کے پروقتہ سورین سنگھ راجپو جی جیہاں آپ بھی کافی آپ بھی کافی ادھیان کر کے بیٹھتے ہیں لیکن آپ کئی بار آپاک ہو دیتے ہیں تو ہم آپ سے آگرہ کریں گے گانتنطر دیوست آ رہا ہے ایسے میں دیش کا سوال میں ہم چرچہ ویکتیگت نہ کرتے ہوئے ان انداتاؤں کو لے کر بات کریں کہ آخر سمجھان کیسے نکلے سورین سچین جی آپ کا بھی سواگت ہے سچین بھلا راجنیتک وشلیشک ہمارے ساتھ ہیں سچین جی آپ کا بھی سواگت ہے ہمارے ساتھ کسان نیتا وجہ تعلان جی بھی ہے جیہاں آخر کسان وجہ پت کی تلاش میں ہیں وہ بھی نکلیں گے آپ کا بھی سواگت ہے میں آپ سب کے پاس آوں گا اس سے پہلے میں آپ کو لیے چلتا ہوں میرے اپنے سیوگی آشیس سنہ کے پاس آشیس سروچ عدالت نے آج کیا کہا عدالت نے کہہ دیا دلی پولیس تائے کرے ریلی ہو یا نہ ہو اس کے علاوہ کیا کیا ہوا ہم چاہیں گے کہ آپ وستار سے بتائیں سنجھائیں دیکھیں منیج جی آج دلی پولیس کو سپریم کورٹ سے نیراشہ ہاتھ لگی دراصل معاملے کی سنوائی کے دوران ایٹ آنی جنرل کے کے بین کپال جو دلی کی طرف سے پیش ہوئے دلی پولیس کی طرف سے پیش ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ کسان ٹریکٹر ریلی کرنا چاہتے ہیں چاہ چھبیس جنوری کو ہزاروں کی تعداد پر جو ٹریکٹر ہوں گے وہ دلی میں آئیں گے تب سیجائے جشٹیس بھوڑے نے کہا کہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس معاملے میں کہ دلی پولیس اپنے ادھیکاروں کا استعمال کرے دلی میں کون پرویش کرے گا کون نہیں کرے گا سنکھیات کتنی ہوگی تعداد کتنی ہوگی یہ دلی پولیس تائے کرے یہ law and order کا معاملہ ہے اس میں کوٹ دخل نہیں دے گا اسی بیچ سولیسیٹا جنرل تشار میں تھا وہ بھی دلی پولیس کی طرف سے پیش ہو رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی سنوائے 25 جنوری کو کی جائے یعنی 26 جنوری سے ٹھیک ایک دن پہلے جب ٹریکٹر مہار سے نکلے گا سپریم کورٹ نے بلکل صاف طور پر کہا کہ ہم اس میں دکھت ڈیلی پولیس کی پیشن تھی اس کو ویڈراؤ کرنے کے لیے آدیش دی دی دوسری آج جو سب سے اہم بات ہوئی عدالت میں منیش جی سپریم کورٹ نے جو کمیٹی گٹھت کی ہے اس کے جو میمبران ہیں ان کو لے کر ترہ ترہ کی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کیا سوشل میڈیا اس پر آج سپریم کورٹ نے تلق پڑی کی سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر کمیٹی کا کوئی بھی صدق سے اپنا ایک ویچار رکھتا ہے اور اگر کورٹ اسے کمیٹی میں اپوائنٹ کر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جس ویچار سے سہمت ہو وہی ویچار وہ قائم رکھے کئی بار ججز کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک ویچار لے کر چلتے ہیں لیکن جب معاملی کی سنوائی کرتے ہیں یا جب فیصلہ دیتے ہیں تو وہ ویچار بدل جاتا ہے اس لئے کسی کو بھی اس نظریے سے دیکھنا یا پروہ گھرہ کا شکار ہو کے دیکھنا یہ صحیح نہیں ہے سپریم کورٹ نے آج ایک بات بلکل صاف کر دی کہ کمیٹی کو وہ بھنگ نہیں کرنے والی یہ تین صدق سے کمیٹی تو رہے گی اس کے علاوہ جو چوتھا صدق سے ہوگا مان جی کے جانے کے بعد وہ کون ہوگا اس کو لے کر کے اندر سرکار کو جواب داکل کرنا سپریم کورٹ نے کہی کہ آپ کمیٹی کے سامنے یعنی کسان نیتا کمیٹی کے سامنے پیش ہو نہیں ہو کمیٹی اپنا کام کرے گی کمیٹی اپنی ریپورٹ فائل کرے گی اور اس کے بعد ہم اس معاملے کی سمویدھانکتہ یعنی جو کریشی کانون کی جو سمویدھانکتہ ہے وہ تیع کریں گے جی آشش آپ کا اس تمام جانکھاری کے لیے بہت بہت دنیوات ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے سہیوگی یتیندر شرما ویجیان بھون سے ہیں یتیندر ویجیان بھون کے زمین کی تاثیر کام کرتی دکھائی نہیں دے رہی دس دور کی بات چیت بے نتیجہ جس کی تصد سب کچھ جہاں کا تہاں ایسی صورت میں سرکار نے کیا ایسا پرستاؤ رکھا ہے کہ جب تک راستہ نہیں تب تک کانون نہیں یتین دیکھیں منیز جی بلکل یہاں تک تاثیر کی بات ہے تو موسم کی تاثیر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تھنڈی ہو چکی اور شاید اس کا اثر اس بیٹھک پر بھی پڑھ رہا ہے وہ اس کی بھی تاثیر گرم ہونے کا نام نہیں لے رہی حالانکہ لگاتر بیٹھکوں کا دور جاری آز دس میں دور کی بیٹھک ہے اور سرکار یہی چاہتے کہ کیسے بھی کسی نہ کسی بھی پرستاف سے کسی نہ کسی سنشودن کے تھروہ کسان نیتہ مان جائے اور جو تاثیر گرم ہونے کی بات ہونی چاہیے وہ شروع ہو جائے اور شاید یہی کاران ہے کہ آج دو بجے سے بیٹھک شروع ہوئی اور ابھی تک یہ بیٹھک چل رہی ہے کشما کشما کا دور ابھی تک جاری ہے لنچ بریک ہوا پھر ٹی بریک ہوا اس میں سرکار کی طرف سے کئی سارے پرستاف دیئے گئے نائیے کا بھی مدہ کسان نیتاؤں کی طرف سے اٹھائے گیا کہ نائیے کس طرح سے پریشان کر رہی ہے تو وہیں سنکیتوں میں صاحب طور پر کرشی منتری نیجن سکت عمر نے کہا کہ نائیے بینا بے وجہ کسی بھی کسان نیتا کو پریشان نہیں کرے گی لیکن اس کا سنکیت یہ بھی ہے منیج جی کی اگر وجہ ہے یعنی کی اگر پروف ہے کسی بھی طرح کا انپورٹس ہے تو نائیے جرور اپنی کاروائی کرے گی یا دوسری جو ایجنسیاں وہ اپنی کاروائی کریں گی یہ صاحب طور پر میسیج کسان نیتاوں کو دے دیا گیا جہاں تک آپ نے جو پرستاب کی بات کہی ہے تو یہ پرستاب جو سوتر بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ سرکار کی طرف سے پرستاب دیا گیا ہے کہ ایک ڈیڑھ سال تک ایک ان کانونوں کو سسپنڈ کر دیا جاتا ہے ان کو عمل میں نہیں لائیں گے اور کسان اور سرکار کے لوگ مل کر ایک کمیٹی بنا لیتے ہیں جس کے بعد کسان نیتا بیٹھک سے باہر نکلے اور الگ سے انہوں نے باتچیت کیا اور اب سے جو خبر مل رہی ہے جو سوتر ہوتا رہے ہیں کہ وہ بیٹھک پھر سے بیٹھک میں چلے گئے ہیں اور بیٹھک کی شروعات ایک بار پھر سے ہو چکی ہے حالانکہ اس پرستاب کو لے کر پہلی بار میں ہی کسان نیتاوں نے صاف طور پر منع کر دیا لیکن جب الگ سے بیٹھے ہیں اور اب سرکار کے سامنے کیا روک رہتا ہے ان کی طرف سے کیا شرطے رہتی ہیں کیا واپس وہ اسی اپنے اڑیل رویے پر ڈٹے ہوئے ہیں یہ ابھی کچھ دیر بعد پتا چل جائے گا یتین ایک چھوٹا سا سوال اور ہم چاہیں گے آپ کا چھوٹا جواب یتین کیا سرکار نے یہ بھی کہا ہے کسان یونینوں سے کہ آپ این آئی اے کے سمن کو لے کر جس کی بات کر رہے ہیں تو آپ ان بے گناہ لوگوں کے نام کی سوچی دیں جن کو سمن گئے ہیں کیا اس طرح کی بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے دیکھیں ابھی پوری ڈٹیل تو سرکار کی طرف سے اس بیٹک کے بارے میں نہیں آ پائیے کیونکہ بیٹک کا دور ابھی تک جاری ہے لیکن جو سوتر بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ کسان نیتاؤں نے این آئی اے کا مسئلہ اٹھایا تھا ہے کہ آندولن جو آندولن کر رہے ہیں کسان نیتا اور جو آندولن کاری ہیں جو ان کے کارے کرتا ہیں ان کو این آئی اے جان بوجھ کر سرکار کے اشاروں پر پریشان کر رہی اور کیول آندولن کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کی ساجی شرکار کے دورہ کیا رہی ہے کرشی منتری جو نرین سنگ تو امرہ انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ان کے معاملے میں جو یہ معاملہ جو اٹھایا ان کے سنگیان میں آ چکا ہے اور وہ اس بات کی انہوں نے جانکاری بھی لیا اور انہوں نے آشواشن دیا ہے کہ بینا کسی وجہ کے بینا کسی پروف کے کسی بھی کسان نیتا کو کسی بھی آندولن جانکاری کو ان کے کسی بھی کارکرتا کو ایجنسی کے دورہ پریشان نہیں کیا جائے گا یہی منش میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایک میسیج یہ بھی ہے کہ اگر انپورٹس ایجنسی کو ملتے ہیں ان آئی اے کو تو جرور سمن کی جو پرکرہ چل رہی ہے وہ لگاتر چلتی رہے گی جی یتیند آپ کا اس جانکاری کے لیے بہت بہت دھنواد اور جیسے ہی باتچیت ختم ہوگی پھر ایک بار ہم آپ کے پاس لوٹیں گے جی یتیند شرما ویجیان بھون سے جانکاری دے رہے تھے کہ کسان اور سرکاروں کے بیج جس طرح کی باتچیت چل رہی ہے آخر اس میں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ مہمانوں کا پینل ہے پینل میں میں نے سب کا تعریف آپ سے کرا دیا ہے سب سے پہلے میں چودری پشپین سنگھ جی کے پاس چلوں گا چودری صاحب چودری صاحب میرا سوال آپ سے مجھے یاد آتا ہے جس ٹریکٹر ریلی کو لے کر کسان عڑے ہوئے کی 26 جنوری یعنی گنتنتر دیوست کو ٹریکٹر ریلی ہوگی کسانوں کی پریڈ بھی ہوگی مجھے یاد آتا ہے انیس سو باون میں بھی ٹریکٹر ریلی میں شامل ہوئے تھے چودری پشپین سنگھ جی لیکن اس سمیہ راجپت پر جب ہمارے جوان ہمارے دیش کی گاتھا کا بکھان ہوتا ہے آن بان شان اگر راجپت میں ہوتی ہے اور سرکار چاہ رہی ہے کہ کسان ریلی نہ نکالے تو آخر یہ کس بات کو لے کر عڑ بیٹھے ہیں کسان چودری صاحب دیکھیں منیز جی آپ نے بہت بڑیا ادھارن دیا ہے اور ابھی ایک ان چینل پہ بھی میں تھا تو میں نے وہاں بھی یہ بات اسپشت کی تھی کہ جوان اور کسان اس دیش کی ریڈ ہے کوئی بھی ایک دوسرے کا مستق نیچہ کرنے کا کام اور جو پرو ہے یہ راستی پرو ہے 26 جنوری کا اس میں کوئی گروڑی کرنے کا کام نہیں ہوگا جو بھی پریڈ نکالنے کی بات کسانوں نے کہی ہے وہ پریڈ ایسی ہوگی جس سے جو ہے گروڑ محسوس ہوگا پورے دیش کو کہ بھئی ہمارے دیش کے کسان بھی اس پریڈ میں جی جان سے لگے ہوئے ترنگا جھنڈا لگا کر کے چل رہے ہیں تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے پہلی بات دوسرا اس کا جو اس تھان ہے وہ مین پریڈ جو ہوتی ہے راج پت پر اور ان سینٹرل ڈلی میں اس سے 20 کلومیٹر دور ہے اور تیسری بات یہ ہے اس میں بھی ہم نے بہت سپسٹ کر دیا جیسا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بھئی آپ پولیس کے مادیم سے پولیس اس کو جس طریقے سے ٹیکل کرنا چاہے وہ کرے گی لائن آرڈر کی سمجھت پولیس اور سرکار کی جمعیداری ہے تو اس میں کہیں روکا جاتا ہے تو ہم وہیں پر رہیں گے اس میں کوئی توڑ پھوڑ ہنسا یا غلط ایلیمنٹ کو ہم برداشت نہیں کریں گے نہ اپنی طرف سے کریں گے پرانتو پھر بھی اس میں یدی کوئی غلط ایلیمنٹ آتا ہے تو ہم تو کوشش کریں گے پکڑنے کی لیکن سرکار کی اپنی ایجنسیوں کو بھی الیٹ رہنا چاہیے جیسا ایک جرنل الیٹ 15 اگسٹ اور 26 جنوری کو وہ ویسے بھی دیش میں رہتا ہے کوئی ویکتی گربڑی نہ کر سکے تو اس کے لیے سرکاری ایجنسیوں کو بھی کچھ رہنے کی آتا ہے چودری صاحب لیکن سرکار کی ایجنسی کام کرتی ہے چودری صاحب لیکن جب سرکار کی ایجنسی کام کرتی ہے نوٹیس دیتی ہے سمن دیتی ہے تو کسان یونین اور کسان یہ کہنے لگتے کہ سرکار ودویش کی بھاؤنا سے یہ سب کچھ کر رہی ہے دیکھیں منیج جی جتنے بھی نوٹیس دیے جا رہے آپ میری بات نوٹ کر لیجئے گا یہ سب کے سب خارج ہو جائیں گے کوٹ میں جاتے خارج ہو جائیں گے کیونکہ یہ سارے کے سارے لوگ آندولن میں شامل ہوئے کسی نے لنگر سیوہ دی کسی نے بس کی سیوہ دی کسی نے اور طریقے سے کسانوں کی مدد کرنے کی کوشش کی تو چنچن کے انہی لوگوں کو انہوں نے نوٹیس دے دیئے تو یہ جو ہے سارے خارج ہوں گے اس میں کوئی تحت وقت نہیں ہے آندولن کاریوں کو ڈڑانے کی کوشش سرکار کے مادیم سے ہوئے آندولن کا ہی ڈرنے والے اس مادیم سے نہیں ہے اور گرب سے لوگتانتری طریقے سے شانتی پون طریقے سے اپنی مانگ منوانے کے لیے جو ہے ہم دلی کے بارڈر پر بیٹھے ہوں چودری صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں چودری صاحب پھر ایک بار آپ کے پاس دوسرے سوالوں کے ساتھ آوں گا ہمارے ساتھ سنگو بارڈر سے سورین جی روحی چیل سچن بھلا ویجائی جی میں آپ کے پاس آتا ہوں لیکن اس بیچ میں آپ کو لیے چلتا ہوں سنگو بارڈر جہاں پر ہمارے سیوگی ارون ڈھنٹا موجود ہیں ارون سب کچھ جس کا تس باتچیت بھی لگ بھگ بے نتیجہ حالا کی باتچیت جاری ہے لیکن اندیشہ اور سنکیت یہ ہے کہ باتچیت پھر ایک بار بے نتیجہ ہوگی وہاں پر کیا حالات ہیں سنگو بارڈر پر ہمیں یہ جانکاری ملی ہے کہ کسان بلکل منیش جی اور کسان یہ لگتار کہہ رہے ہیں کہ ان کو میٹنگ سے زیادہ امید نہیں ہے اسی لیے جو ان کی تیاری ہے وہ اس میں لگے رہیں گے آج اس طرح سے جو ایک 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 ٹریکٹر جو ریلی تھی وہ اس کی آج یہاں پر ڈرل بھی کی گئی کہ کس طرح سے 26 تاریخ کو کسان جو ہے یہاں سے ٹریکٹر ماش نکالیں گے لیکن اس میں دو تین سوال بڑے ہیں منیش جی ایک تو یہ کہ کس طرح سے یہ ٹریکٹر ریلی کی جائے گی کیونکہ ابھی دلی پولیس کی طرف سے اس پر پورا دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے پرمیشن دی جائے کیونکہ کسان یہ صاف کر رہے ہیں کہ وہ دلی کے اندر نہیں جائیں گے سینٹرل دلی کی طرف نہیں جائیں گے وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کو ٹریکٹر مارچ کی پرمیشن ہے وہ ان کو باہری دلی کے علاقوں میں جانے کے لئے دی جائے اور صاف طور پر کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیس فل مارچ ہوگا کسی طرح کا وائلنس ہے کس طرح کا ڈسٹربنس ہم نہیں کریں گے لیکن ایک بات یہ ضرور ہے کہ اتنی بڑی سنخیہ میں جتنی بڑی سنخیہ میں کسان کہہ رہے ہیں اگر ٹریکٹر روڈ پہ نکلیں گے تو کہیں نہ کہیں سمسیہ ہیں تو لوگوں کو ضرور ہوگی تو ایسے میں تمام چیزوں کو کسان جان رہے ہیں اور ساتھی ساتھ کسانوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب ان کا جو کاؤز ہے جس کارن سے وہ پردرشن کر رہے ہیں اس میں یا 26 جنوری کی جو پریٹ کی تیاری کر رہے ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی دکت نہ ہو کچھ ایسے elements اس کو خراب نہ کر دیں کہ جس سے پورا جو ان کا کاریکرام ہے ابھی تک کا جس طرح سے peaceful چل رہا ہے اس میں کوئی دکت نہ ہو تو ان چیزوں پر بھی کسانوں کو پوری طرح سے دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے لئے بھی انہوں نے لوگ teams بنا رکھی ہیں کہ کوئی ایسے elements ان کے پردرشن کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں جس سے ایک غلط میسیج جائے اور پوری جو تیاری پورا جو فوکس ان کا ہے وہ اس سمیہ 26 جنوری کے اوپر ہو ساتھ ایساتھ آپ کو بھی بتا دوں چلتے چلتے منیج جی کہ پچھلے تین چار دنوں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی سنکھیا میں الگ الگ راجیوں سے بھی کسان دلی کے بورڈرز پر آنا شروع ہوئے ہیں 26 جنوری کے لئے تو ایک بڑی جو پلاننگ ہے کسانوں کی طرف سے وہ لگاتار چل رہی ہے کہ کس طرح سے اس 26 جنوری کے مارچ کو ایک بہت بڑا بنایا جائے کیونکہ ابھی اگر ہم دیکھیں تو جو پردرشن ہے اس میں زیادہ تر کسان بھریانہ پنجاب اور یوپی کے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ 26 جنوری کے بعد اگر سرکار نہیں مانتی ہے تو اس پردرشن کو ایک دیش ویاپی روپ دیا جائے جو ابھی نظر نہیں آ رہا ہے تو ان سب چیزوں کو مند نظر رکھتے ہوئے کسان لگاتار یہ مانگ کر رہے ہیں لوگوں سے کیا آئیے دلی آئیے جوڑیے اور جو یہاں نہیں آ سکتے ہیں وہ اپنے اپنے راجیوں کی راجدھانی میں جا کر ان تینوں قانونوں کے خلاف آواز اٹھائیں یا ویرود کریں تو اس طرح کی رنیتی جو ہے وہ کسانوں کی طرف سے لگاتار چل رہی ہے وہ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ان کو سرکار سے زیادہ امید ہے نہیں کہ باتچیت سے کچھ رکھنے کیا لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ باتچیت جاری رکھنا چاہتے ہیں یہ ارون امید بند ہی لیکن ٹوٹ گئی امید کئی بار ایسا لگا جب جب بیٹھ کے ہوئی کہ اب سوہرد پرن واتاورن میں بیٹھک ہوئی ہے شاید اگلی بیٹھک میں کوئی حل نکل پائے لیکن یہ ہمیشہ ٹوٹتی گئی جی ہاں امید بند کیوں رہی ہے بندہائی کیوں جا رہی ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ کسان بھی اڑے بیٹھے ہیں اور سرکار بھی روہت چہل میرا سوال آپ سے روہت اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے میرا سوال آپ سے کسانوں کی ریلی کسانوں کی ٹریکٹر پریڈ کیا یہ دیش کسان نہیں ہے دیکھیں منیج جی بلکل جو ہمارے جوان ہیں اور جو کسان ہیں وہ بلکل دیش کی شان ہیں اور اسی لئے مودی جی چاہے ہمارے جو سینک ہیں جو ہمارے دیش کی سینک ہیں اس کو مضبوط کرنے میں لے گا اور کہیں نہ کہ کسانوں کو بھی آئے دھگنی کرنے میں مودی جی لگاتا پیاس رت ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے بل لائے گئے لیکن جس طریقے سے آج جو وپکشی پارٹیاں ہیں جو ہمارے کسان بھائی ہیں اگر آپ دیکھیں مودی جی نے ہی اگر آپ دیکھیں تو جو منیوم سپورٹ پرائیس جو ملتا تھا اس کو ڈیڑھ گنا کیا گیا ریکارڈ خرید ہوئی اس کے اندر مونڈیوں کو مونڈیس کرنے کا ہم سرکار نے کیا کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں جس طریقے سے میرا جو سوال تھا اس کا جواب آپ سپیسفک میں چاہتا ہوں کیونکہ اس سمیہ بعد جو اڑی ہے وہ اڑی ہے ٹریکٹر ریلی ہو یا نہ ہو کسانوں کی پریڈ ہو یا نہ ہو میرا سوال آپ سے یہ تھا جواب میں چاہوں گا آپ اس پہ دیں کیا کسانوں کی پریڈ مجھے یاد ہے چھبیس جنوری کی پریڈ میں سمرد کرشی کو لے کر جھاکی نکلتی ہے جائے جوان جائے کسان کا نعرہ ہے ایسی صورت میں اگر کسان ٹریکٹر پریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آخر دکت کیا ہے دیکھیں دکت دیکھیں لوگتنطر کے اندر آزادی ہے وہ آندولن کر رہے ہیں لیکن دیکھیں چھبیس جنوری جیسا جو دیش کے لیے ایک بڑا دن ہوتا ہے اور پوری وشو کے اندر بھارت کی جو طاقت ہے وہ سامنے دکھائی جاتی ہے اور اگر ان کو ریلی نکالنی بھی ہوتی ہے تو اس کے اندر اگر مانیے اگر وہاں پر کوئی ایسا سماجکتہ تو آتا ہے اور وہاں پر ایک چھوٹی سی گھٹنا بھی گھٹتی ہے تو انتر آشتے منج پر بھی بھارت کا کئی نا کے نام خراب ہوتا ہے تو چھبیس جنوری ہم سب کے لیے گورب کا وشے ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ لگاتار جس طریقے سے کسانوں کو لے کے کہاں سرکار کام کر رہی ہے اور باتچیت کا دور تو جاری ہے آج بھی باتچیت چل رہی ہے اور سمادھان جو نکلے گا باتچیت سے نکلے گا تو جو بھی ان کی مانگیں ہیں سرکار اس پر چچا کرنے کو تیار کھلے من سے بیٹھیں اور چچا ہو بھی رہی ہے تو ہمیں پوری آشتا اور امید ہے سمادھان نکلے لیکن چھبیس جنوری ہم سب کے لیے گورب کا دن ہے اور ایک بھی چھوٹی سی گھٹنا ہوتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں منی جی ہم سب جانتے ہیں چاہے وہ ہمارے کسان بھائی بھی ہیں کیونکہ ان کے بھی جو بچے ہیں وہ فوج میں ہیں اور کہیں نہ کہیں جس طریقے سے پورے دیش کے جو ایک نام ہے گورب ہے ہم سب کا ایک مان بڑھتا ہے تو وہ دن اگر کچھ بھی ہوتے گھٹنا چھوٹی سی بھی گھٹنا کہیں نہ کہیں ایک بڑا اس کا میسیج جاتا ہے تو ہمیں جھان رکھتے ہوئے 26 جنوری پہ مجھے لگتا ہے اس چیزوں سے بچنا چاہے آج جو بیٹک چل رہی ہے اس کے اندر پوری آشا امید ہے کوئی نہ کوئی سمادھان ضرور نکلے سورین سنگھ راجپوت سورین جی آپ جب روحی جواب دے رہے تھے آپ مسکرہ رہے تھے یہ اگر پریڈ نکلتی ہے پریڈ نکلے وہاں تک ٹھیک ہے کسان نکالے وہاں تک بھی ٹھیک ہے لیکن اگر کانگریس کے نیتا جھنڈا لے کر بیٹھ جائے ٹریکٹر پر جو کی کسان نہیں چاہتے لیکن آپ جھنڈا بردار بننے کے لیے سامنے آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے منیش بھائی ہم بہت ذمہ واری سے ایک بات کہتے ہیں یہاں چودھری پشپینزنگی جیسے ورسٹ کسان نیتا بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں کہ کسان آندولن کا ہم سمرتھن کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ایک بات اور نہ ہم آندولن میں شامل ہیں کسانوں کے اور نہ ہی کسانوں کے کسی منچ پر جائیں گے بہت اس پسٹ روپ سے یہ کسانوں کا آندولن ہے کسان کا منچ ہے اور کسان جس کو چاہے گا اپنے ٹریکٹر پر بیٹھائے گا اور جس کو چاہے گا اپنے منچ پر بیٹھائے گا ہم وہاں پر کتائی نہ ان کے منچ پر جائیں گے ہمارا نیتک سمرتھن ہے ان کو پیچھے سے سمرتھن ہے ان کو اور کسان ہمارے بھائی ہیں کسان بھاچپا کے بھی بھائی ہیں لیکن بھاچپا ان کو دشمن مان رہی ہے بھاچپا آج کی ڈیٹ میں ان کے اوپر اینائیے کے سمن ڈال رہی ہے بھاچپا آج کی ڈیٹ میں ان کے اوپر آتتائیوں جیسا ویوہار کر رہی ہے بھاچپا ان کے سامنے تیس تیس پٹ کے گڑھے خود رہی ہے بھاچپا ان کے اوپر آسو گیس چھوڑ رہی ہے بھاچپا ان کے اوپر تھنڈے پانی کی بوچھار کر رہی ہے تو ہمارا بھاجپا سے بھی یہ نورود ہے کہ بھاجپا انہیں اپنا ابھیبھاوک مانے اپنا انداتا مانے اور پردھان منطری انہیں اپنے بچے مانے اور پردھان منطری ان سے بات کریں تتکال ان تینوں کانونوں کو رد کریں یا ردی کریں اور اس کے بعد مسپی کی گارنٹی دے کر کے پچیس تاریخ سے پہلے ہی کسانوں کو ہاتھ جوڑیں اور کہیں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھر جائیے اور چھاسیت کشانوں کو سہیدوں کا بھی گھر جا دیں رویچیل ایک چھوٹا جواب سرکار رہے نظر کرنا دیکھیں مجھے لگتا ہے سرندر راجپو جی شاید کس نشے میں کیا ہے مجھے نہیں پتا لیکن اگر کانگریس کے دھیان میں ہو تو یہ سوامی ناتن آیاب جی کی سیپاری شپ آٹھ سال تک کانگریس پاکی اور ان کے نیتا کنڈلی مار کے بیٹھے رہے یوریا کے اوپر لٹ چلتے تھے لوگ کی حتیائیں ہو جاتی اور کسان لیتا ہے وہ بھی ایچھے جانتے ہیں ایم ایس پی ڈیڑھ گناہ کر کے دیا گیا تھے کہ میں نے آپ کو ڈسٹرم نہیں گیا رہے سرندر سچ کروا لگ رہا ہوگا آپ کو لیکن آپ مان لیجئے کسان سب سے دہا حتیائیں کرتا تھا آپ کے لئے کسان نہیں رہے آپ کے روبرٹ وڈیرا جی کسان ہے کسان تو آپ کے روبرٹ وڈیرا جی جی جمین کھا گیا سب سے دہا حتی ایس پی ڈیرا جی وہ آپ کے لئے کسان ہے سر ہم تو کسان سمبان لیتی کے لئے کسانوں کو سمبان دینا ہے کامولیت سرکار کر رہی ہے سوامین آتر آئیو جی کی سپاریش موضی جینا کو کرنے میں لگے ہوئے لیکن آپ لوگ کیا کر رہے تھے آپ کا جو نیتا ہے چھتی بنا لے جاتے ہیں آپ کے نیتا واپس آگے چھتی بنا کے اب ان کو یاد آیا کسان ہے آپ کے نیتا ڈیڈے اٹلی جو غالی نہیں ہے دیلو کسانوں کے لئے کیا ہوتا یہ حال تو آج آپ لوگوں کا یہ حال نہیں ہوتا تو اس لئے آپ کو پور دیجئے آپ لوگ بھردانی کی جنتا کیلئے آپ کے لئے سب سے بہت کرتا ہے کسان جو ہے وہ روبٹ ویڈے رہا ہے ارے سر روبٹ ویڈے رہا آپ کے لئے کسان ہے ہمارے رویت رویت ہماری بحث ہماری بحث کسانوں کے مدد پر ہے سورین جی میرے ساہد دو اور مہمان ہیں ان کو بھی لانا ہے کیونکہ آپ لوگ آف ٹریک ہو رہے ہیں مدد سے بھٹک رہے ہیں میرے ساتھ ویڈے تالان ویڈے تالان ویڈے جی سرووچ عدالت نے کہا ہے کہ کمیٹی پر کوئی بھی چھیٹا کشی برداشت نہیں کمیٹی کا جو ریپورٹ ہوگی وہ عدالت پر ضروری نہیں کہ عدالت وہی فیصلہ دے عدالت فیصلہ بدل سکتی ہے تو کمیٹی کو لے کر عدالت نے صاف کہہ دیا ہے کہ جو چھیٹا کشی اور عارو ہو رہے ہیں یہ عدالت کو پسند نہیں ویڈے تالان روئی چل روئی چل روئی چل ویڈے تالان جی آپ نے میرا سوال سنا آ رہی آ رہی آپ اپنا جواب دیں اگر آپ نے میرا سوال سنا ہے تو اس کا تو کئی بات جواب ویڈے تالان جی ویڈے تالان جی ویڈے ویڈے جی تک آواز نہیں جا پا رہی ہے سچن بھلا جس طرح سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمیٹی ایک طرفہ ہے جیسا دماغ سرکار کا ویسی کمیٹی کا دماغ ایسے میں عدالت اگر آپ نے آج کہہ دیا باز آئیے اس طرح کے آروپ لگانے سے یہ چھٹا کشی برداشت نہیں ہوگی عدالت کی جو سمیتی ہے وہ ریپورٹ دے گی فیصلہ جج کریں گے سچن بھلا پہلے تو روحی جی کو بولوں کہ یہ بار بار سب کو بول رہے ہیں کہ یہ ستہ کے نشے میں ہیں اور یہ ستہ کے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں اور جو یہ تین کالے قانون لے کے آئے ہیں اس کو کہیں پہ بھی یہ ڈرگ کنار کر رہے ہیں میرا مانا یہ ہے یہ 1952 میں ڈریکٹر ریلی ہوئی تھی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ چھپی جنویل کی پریڑ کے بعد کسان بھائیوں نے بھلا ہم پیار سے اس کو چھپی جنویل کی پریڑ کے بعد اپنی پریڑ کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہیں کرنے دے رہے آپ ادھے کسی اور دوسرے پروکتہ پہ کہہ رہے ہو کہ یہ نشے میں ہے مجھے رکھتا ہے سب سے بڑا نجائی آپ کو ہے جو آپ کو غلطی سے بھارت ورس کی جنتہ نے سب سے بتا دیا سچین جی آپ کی آواز صاف نہیں آپ آ رہی ہے سچین جی آپ کی آواز صاف نہیں ہے وجہ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے وجہ تلان وجہ جی میرا سوال آپ سے عدالت نے ایک صاف کہہ دیا ہے کمیٹی پر چھٹا کشی برداشت نہیں وجہ تلان وجہ جی تک ہماری بات چودری صاحب چودری پشپین سنگھ جی چودری صاحب یہی سوال میرا آپ سے بھی ہے عدالت نے کہا کمیٹی کو لے کر جو باتیں ہو رہی ہیں اور عدالت اور کمیٹی پر جو آکشیپ ہو رہے ہیں یہ برداشت نہیں اس سے بچنا ہوگا چودری پشپین سنگھ جی نہیں دیکھئے ایسا ہے کہ کمیٹی کے وشے میں سپریم کورٹ کی جو ٹپنی ہے انہوں نے اپنا خود کا بچاؤ کرنے کے لئے یہ ٹپنی دیئے پہلے جو نسپکش نہیں تھے اور ان کو وہ نام کس نے دیئے یعنی اس بات کا کھلاسہ ہو جاتا تو یہی بات سامنے آتی کہ سرکار نے ان کو یہ نام دیئے ہیں اب ایک بڑی کمیٹی بنانے کی بات ہے اور آج جو پرستاو آئے ہیں کہ کانونوں کو ڈیڑھ سال دو سال کے لئے ہم سسپینڈ کر دیں اس کے ساتھ ساتھ ایک مکہ مانگ جو ایم ایس پی کو بادکاری بنانے کی ہے پرائیوٹ سیکٹر کو پر لاغو کرنے کی ہے مینڈیٹری بنانے کی ہے اس کے وشے میں سرکار کوئی نرڈے کیوں نہیں لے لیتی ہے اگر ان کو اتنا ہی ہے کہ 26 جنوری کی ہماری پریڈ خراب ہو سکتی ہے جو کسان خراب نہیں کریں گے یا لائن آرڈر کی سیچویشن خراب ہو سکتی ہے تو بھئی آج بھی بارتہ ہوئی ہے آپ آج نرڈے لے لیتے کہ بھئی ایم ایس پی ہم نے لاغو کر دی اور کانونوں کو ہم نے دو سال کے لئے چار سال کے لئے سسپینڈ کر دیا اور کمیٹی نسبق شروع سے بنا دی تو سرکار بھی کہیں نہ کہیں مامنے کو الجائے رکھنا چاہتے ہیں تو کے اوپر کرنا اچھت نہیں ہے چودری صاحب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں سرکار الجائے رکھنا چاہتی ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کسانوں کی یعنی کی انداتا کی الجھن کا جلدی سما دھا ہے اس بیچ ہم اپنے دیش کے سوال کی اور آگے بڑھیں اس وقت کی بڑی خبر بھی ہے یہاں بڑی خبر یہ کہ لگاتار پچھلے پانچ گھنٹوں سے چل رہی بیٹھک پھر ایک بار بے نتیجہ ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے حالانکہ یہ بیٹھک جو کسان اور یونین کے بیچ اور سرکار کے ساتھ چل رہی تھی وہ ختم ہونے کی جانکاری بھی سامنے آگئی ہے جیہاں بائیس جنوری کو بائیس جنوری کو یعنی پھر ایک بار گورنطنطر دیوست کے پہلے سرکار یہ چاہتی ہے بتانا چاہتی ہے کہ ہم لگاتار اس مسئلے کو سلجھانے میں لگے ہیں سامادھان ڈھونڈنے میں لگے ہیں اس لیے ایک کے بعد ایک بیٹھکوں کے دور جاری ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں آئیے سفیر ہم چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی اور چودری صاحب بائیس تاریک کو پھر ایک بار بیٹھک یعنی کہ آج کی بیٹھک بھی بے نتیجہ دیکھیں منیج جی ہم تو چاہتے تھے آج ہی اس کا کچھ حل نکلے پچپن چھپن دن ہو گئے ہیں چھپن دن آج اور کسان دلی میں ستھنڈ میں برسات میں اور سو سے زیادہ شہادتیں اندولن میں ہو چکی ہیں تو ہم کسٹ میں پڑے اپنی چنی ہوئی سرکار کے سامنے پڑے لیکن اس سرکار کے یہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہوگی ایسا اب ہمیں لگتا چلا جا رہا ہے حالانکہ 22 تاریک کی میٹنگ میں بھی ہم شامیل ہوں گے ہمیں آشا ہے کہ اس دن بھی حل نکلے لیکن حل ان کو بتایا جا چکا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ MSP کو لاغو کر دیجئے آپ ان کانونوں کو جب تک کسان سنتوشت نہیں ہوتے تب تک کے لئے سسپنڈ کر دیجئے کمیٹی کے مادیم سے وچار کیا جا سکتا ہے لیکن یہ حل کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں کوئی نہ کوئی اور کارن بھی مجھے دکھائی پڑ رہا ہے یا بی جے پی میں ہی کچھ ایسے دھڑے ہیں جو نہیں چاہتے کہ اس کا حال نکلے میں تو یہاں تک بھی آروپ لگا ہوا اس کا بی جے پی والے جواب دے سکتے ہیں جی رویت چیل تاریخ پہ تاریخ بیٹھک پہ بیٹھک پھر ایک تاریخ آ گئی بائیس جنوری چودری صاحب کو اگر آپ نے سنا انہوں نے کہا آپ ہی کے اس میں کوئی ہے جو نہیں چاہتا سرکار میں ہی کچھ نیتاؤں کی رائے الگ ہے اس لیے یہ بیٹھکیں ٹلتی جا رہی ہیں جس کا تس جہاں کے تہاں منی جی دیکھیں ہم جہاں تک سرکار کی بات ہے سرکار چاہتی ہے سمادانوں اور سرکار لگاتار باتچیت کر رہی ہے اس لیے آپ دیکھیں جس طریقے سے کھلے مند سے سرکار چاہ رہی ہے کہ بات چاہ رہی ہے اور ایک مندیو پہ بات کرنا چاہ رہی ہے جو بھی بات ہے وہ جو سمسیا ہے اس کو پر کھل کے باتچیت سرکار کر رہی ہے اور مہتپور بھی شہی ہے کہ جہاں تک سوامیناتہ نوک جی نے خود جب یہ لاغو ہوا جب بل ہوا اور جس طریقے سے امیس پی ڈیڑھ بنا کیا گیا ہے انہوں نے خود مانا کہا کہ ہاں اور اور کام کرنے کی ضرورت ہے ہم مانتے ہیں کسانوں کو لے کے اسی کو لے کر موڈی جی نے دوہزار بائیس تک کسانوں کے آئے دگنی کرنے کے لیے پریاس میں موڈی سرکار لگی ہوئی ہے تو یہ کہنا کہیں نہ کہیں گی غلط ہے کہ سرکار سرکار تو چاہتی ہے کیونکہ دیش کا جوان اور کسان جو ہے وہ دیش کی جان ہوتے ہیں اور موڈی جی لگا تھا اسی لیے پریاس میں لگے ہیں کہ کسانوں کو کس طریقے سے سمان ندی کے دوارہ ہو چاہے سوائل ہیلتھ کارٹ کے دوارہ ہو چاہے کریڈٹ کارٹ کے دوارہ ہو چاہے پہلے تیس پرسنٹ کی ستسان کی فصل خراب ہوتی پچاس پرسنٹ خراب پہ آج تیس پرسنٹ بھی خراب ہوتی تو اس کو پورا معافجہ دیا جاتا ہے آپ ستسان سمان ندی کے روپ میں چھہزار روح تو موڈی جی لگا تھا پریاس ہوتا ہے جی چودری صاحب آپ کو جواب اگر مل گیا تو آپ کے سوالوں کے ساتھ سرین سنگھ راجپوت ہیں سرین جی چاہتے ہیں کہ روحیت سے کچھ سوال لے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا چودری صاحب سرکار بڑی گمبیر ہے روحیت کو اگر آپ نے سنا سرکار گمبیر ہے اگر آپ بھی اڑے ہوئے اپنی بات پر اور سرکار اپنی بات پر اڑی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کی سمادھان نکلے گا نہیں ایم ایس پی کی بات کے بارے میں تو روحیت بھائی نے بھی کچھ نہیں کہا پرائیویٹ سیکٹر میں ایم ایس پی لاغو کرنے میں آپ کو کیا پتی ہے آپ کو کوئی ایکسٹر خرچہ نہیں کرنا ہے آپ اس کا وائدہ تو کریے کم سے کم کم سے کم کسان سسپینڈشن کے اوپر اور بندو آر چکھا کے اوپر راجی ہو سکتے ہیں لیکن آپ کرنا نہیں چاہتے اس چیز کو کورپیٹ سیکٹر کا آپ کے اوپر کچھ دواب ہے اس کے بارے میں سپیسیفک جواب بتائیے کہ ایم ایس پی کیوں لاغو نہیں کرنا چاہتے پرائیویٹ سیکٹر پر لیگل گیارنٹی روحیت لیگل گیارنٹی چاہیے چوش صاحب آپ مانیں گے جی دیکھیں سرکار چوش صاحب یہ مانیں گے کہ جس طریقے سے کہ سرکار نے ڈیڑھ کنا سے لے کر دو دونا تک ایم ایس پی کی ایک بات دوسری بات ایک بھی ریکارڈ خرید ہوئی ہے پسلی سال میں اس کی ایم ایس پی دوارہ اور ایک بھی منڈی بند نہیں ہوئی کہیں نہ کہیں جو بھرم دوسری پارٹیاں فیلارہی ہیں یہ بات تو ماننی پڑے گی اور جہاں تک ایم ایس پی کی بات کریں گرنٹی کی تو دیکھیں ایم ایس پی تو ہٹایا ہی نہیں گیا ہے اور بات اس پر سرکار کرنے اور تیار ہے لیکن جو کچھ لوگ راجنیتک پارٹیاں وہ کہہ رہے ہیں نہیں اس کو اس میں گھس کے شریعت کرنے کوشش کر رہی ہیں کسان بھائیوں بدنام کرنے کوشش کر رہی ہیں وہ کہتے ہیں خانون ختم کر دی جائے تو دیکھیں سمادھان نہیں ہے سمودی چاہتے ہیں کہ کسانوں کو کس طریقے سے مضبوط کیا جائے ان کے آئے دگنی کی جائے لیکن کچھ لوگ جو کانگریس پارٹی ہے لگاتار جس طریقے سے پندرہ سو ٹاور پنجاب میں توڑ دیئے روڈوں کو لے کر اس طریقے سے ٹرینوں کو جا تو یہ گاڑی ہے ٹریکٹر جلانا یہ کانگریس پارٹی کسان بھائیوں کو بدنام کرنے کے پریاس میں لگے کمیلس تو ہم چاہتے ہیں کہ سمادھان نکلے اور سمادھان باتچیت سے ہوگا صرف یہ کہنے سے نہیں کہ ہٹا دیجئے ہٹانا سولوشن نہیں ہے سولوشن ہے اور اچھا کیا کر سکتے ہیں تاریخ بیٹھک پہ بیٹھک سمادھان نکلتا نہیں دکھائی دے رہا سورین سنگھ راج پوچ سچن بھلا میں آؤں گا آپ کے پاس مجھے پتا ہے آپ کو بیٹنگ کرنی ہے آپ کے نام میں سچن ہے آپ بیٹنگ کریں گے میں آؤں گا آپ کے پاس سورین جی سچن بھلا سچن بھلا سورین جی تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے سچن بھلا سرکار گمبیر ہے ایسی صورت میں اگر کسان بھی آڑ بیٹھے آج جیسے راجنیتک وشلشک بھی اگر اس بات کی وقالت کرنے لگ گئے کہ نہیں جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو راستہ کون نکالے گا عدالت آپ کو منظور نہیں عدالت سے ناراضگی کمیٹی سے ناراضگی سرکار نے کہہ دیا ایک اور کمیٹی بنا لیتے ہیں چلو بات کریں گے لیکن اس میں بھی اگر راضی نہیں تو سمدان کان سے آئے سرچن بھلا سر سرکار نے ڈیڑھ سال کے ٹائم کے لیے ان کو بولا کہ اس کو لاغو نہیں کیا جائے گا ڈیڑھ سال میں دوبارہ کسان ایسے آکے روڈ پہ بیٹھے گے یا دوبارہ آکے دوبارہ ایسے سٹرائک کریں گے تب جا کے یہ دوبارہ مانیں گے یعنی ڈیڑھ سال کے لیے ڈالا جاتے ہیں پہلی بات دوسری انہوں نے کسان کو بڑے سسٹیمیٹک ڈنگ سے اس شرحے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں پہ ریڈ لائٹ ہے گرین لائٹ وہ ہائی نہیں لیکن ان کا یہ کرنا سب سے بڑا ان کے لیے دوبارہ کے ورش ہوگا کیوں کسان اتنا بولا بالا اس کے ساتھ ایک کے ساتھ اتنا جڑ گئے ہیں کہ گرین لائٹ یہ کریں نہ کریں وہ روڈ پورا انہوں نے کسان بھائیوں کا اپنے اب جام ہو گیا تیسری بات یہ بھائی میرے روہی جی بولوے تھے کہ بیار بیار کا جو کسان ہے وہ اس کی وارشی کا چالی سے پچاس ہار پہ ہے اور پنجاب کا جو کسان ہے اس کا دو سے ڈائی لائٹ روڈ پہ ہے پہ جہاں پہ ایپی ایم سی جو منڈی ہے انہوں نے بیار میں بند کری تھی اس کے قارن وہ خوکہ مننے کے سچین جی سچین جی میں آپ کے پاس آؤں گا سرین سنگھ راجپوت سرین جی کا سرین جی کا کنیکشن جڑ گیا ہے روہی جی روہی جی آپ کے پاس دو سوالوں کے جواب دینے ہوں گے میں سرین جی کو بھی لائلتا ہوں سرین جی تاریخ پہ تاریخ بیٹھک پہ بیٹھک باتچیت پہ باتچیت نیگوسییشن پہ نیگوسییشن آخر یہ کب تک آئیے کمیٹی کمیٹی بھی کھیل لیتے ہیں سرکار نے پرستاؤ دیا ایک کمیٹی بنا لیتے ہیں ایک کمیٹی کے پاس کسان جان ہی رہے دوسری کمیٹی کا پرستاؤ آ گیا آخر کیسے سمادان دیکھئے منیش بھائی پھر سے میں وہی بات کہتا ہوں تتھیاتمک اگر ہم لوگ بات کریں تو کسانوں کے اوپر آپ کو اونس ڈال رہے ہیں آپ بھی اونس کسانوں کے اوپر ڈال رہے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی والے بھی سچ بات یہ ہے کہ سرکار نہیں چاہتی اسی لئے سرکار کسانوں کو تھکانا چاہتی سرکار اور سرکار کے نیتہ سرکار کے منتری سب ایسی کمروں میں سو رہے ہیں سڑک پر تو کسان سو رہا اپنی کھیتی کو چھوڑ کر کے پانی میں تھنڈ میں برف میں تو کسان بیٹھا ہوا ہے آپ اوپر سے کہہ رہے ہیں کسان بات نہیں مان رہا ارے بھائی سچ بات یہ ہے کہ سرکار بات نہیں مان رہی یہ ایک بات دوسری بات ابھی بہت بڑی چیز یہ کہہ رہے تھے آدھرنی روہی چہل جی ہمارے مطر ہے چھوٹے بھائی کی طریقے سے سوامی ناثن کی بات سوامی ناثن جس بھارتی جنتہ پارٹی کے پروقتہ سے لے کر کے پردھان منطری کو تک کو ایم ایس سوامی ناثن اور سوامی ناثن ایر میں انتر نہ پتا ہو وہ کسان کانون دیس میں کیسے لاغو کر سکتا اور کسے سمجھا سکتا ہے یہ سب لوگ کل تک چلنا رہے تھے کہ سوامی ناثن صاحب نے اس کمیٹی کا اس نئے کانونوں کا سپورٹ کیا جبکہ وہ سوامی ناثن ایر نے لکھا تھا ایم ایس سوامی ناثن نے وہ لیک نہیں لکھا تھا ایسے ناکارہ اور ایسے انپڑ لوگ سرکار میں بیٹھے ہوتے ہیں سرین بھائی رویت سے جواب لے لیتے ہیں کیونکہ بحث کا آخری پڑا ہو ہے اور مجھے چودر شاہب کے بھی پاس جانا ہے ابھی اور کسی چیز پر مت پوچھے گا یہ پوچھے رویت چیز چھوٹا جواب چھوٹا ریبٹل رویت چھوٹا ریبٹل مجھے چودر شاہب کے پاس جانا ہے میں امید 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 کرتا ہوں سریندر جی مرے بڑے ہیں بڑے بھائی ہیں اور سممان سے سنیں گے دیکھیں سریندر جی سے میں نے پرشن کیا تھا سوامی ناثن ایوگ جی سوامی ناثن ایوگ جی کی جو سفارشے تھی آٹھ سال پہلے جب آٹھ سال تک جو کانگریس ستہ میں رہی اس کے بعد آٹھ سال تک ان کو لاغوں کیوں نہیں کیا اس کا جباب نہیں ہے سریندر آج پو جی کے پاس لیکن سریندر آج پو جی جو مولی جی نے احمد پی بڑھا دی دیر گناہ کر دیا اس کے بعد جس ترین کے سے ریکارٹ خرید ہو رہی ہے کسان کو سممان نہیں دی گیا جا رہا ہے اس کا جواب نہیں ہے سوامی ناثن ایوگ جی کیسے بارے کنڈلی مار کے سونیا راہول جی بیٹھے رہے اور یہ کہنے ایسے بڑھا کسانوں کو در راہول جانجی چھوڑ کے بعد اٹلی بھاگ رہے تھے اب واپس آئے ہیں چھٹی منانے آئے بھارت میں چھٹی منانے آئے تو بھئیہ کب سے اب آپ کسانوں کی چھٹا پت دیجئے روید چل روید چل کب جانے میں لگے وہی روید چل چھوڑ دیجئے روید چل روید چل سورین ناد پنجی روید چل سورین ناد پنجی روید 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 جی روید جی میں آپ سے میں آپ سے میں آپ سے یہی جاننا چاہتا ہوں آج جس کنڈلی کی بات کر رہے ہیں اس سمیہ اس سمیہ دیش کے دیش کے کسان کی کنڈلی میں آخر ایسے کونسی وجہ ہے کہ اس کا سمادھان ہی نکل رہا چھپنوہ دن ہو گیا چودری صاحب چودری پوشپین سنگی روید مجھے چھوٹا سوال چودری صاحب سے لینا ہے چودری صاحب چھبیس تاریخ گنتنتر دیوست مینی ریپبلک پرےڈ ہو کر رہے گی کسان کر کر رہیں گے دیکھیں پرےڈ کا پروگرام تو جو سممان جنک طریقے سے اچھی پرےڈ ہونی چاہیے جس سے دیش کا مستق اوپر اٹھے اور سارا دیش اور وشہ دیکھیں اس طرح کی پریڈ کی جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے کانگریس کے بھائی سے بھی ایک وائدہ لینا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ ایم ایس پی کو پرائیویٹ سیکٹر پر لاغو نہیں کر رہے ان کی سرکار جائے گی آپ سمجھ لیجئے اور کہیں نہ گئی سرکار جب بدلے گی اور آپ کی سرکار یعنی کانگریس کی آئے گی تو کیا آپ آج وائدہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس مانگ کو دیش کا سوال میں دیش کا سوال میں آپ لوگ شامل ہوئے آپ سبی کا دھنیوار لیکن جاتے جاتے میں اتنا کہنا چاہوں گا گنتنتر دیوست کی تیاریاں جو رو پر ہیں راج پت پر جوان تیاریوں میں جھٹے ہیں تو وہیں دلی کے بارڈر پر کسان اپنے پریڈ کا ریہرسل کر رہے ہیں ہم اتنا ہی کہیں گے گنتنتر سب کا ہے جائے جوان جائے کسان دیش کا سوال میں آج کے لیے بس اتنا ہے